اسلام دوستو جسے صحیح تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انٹرنیٹ ڈیوائسز کے بارے میں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یار کون سی انٹرنیٹ ڈیوائس بیسٹ ہے کس انٹرنیٹ ڈیوائس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے اور کون سی ڈیوائس ویلیڈ میں سب سے زیادہ چلے گی تو یہ بہت سے کوششن ہوتے ہیں بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے یار کون سی ڈیوائس لیں کون سی سستی والی ڈیوائس ہے جس کی سپیڈ بھی اچھی آ رہا ہے اور بیٹری ٹائمنگ بھی اچھی آ رہا ہے یہ میرے پاس ابھی تین ڈیوائسز پڑی ہیں یہ سکھ زیرو ون پڑی ہے اور یہ آپ کو بتا ہے جیز کی ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپ آرےڈی جانتے ہوں کہ زیٹی کی ایٹ زیرو تری ہے اس کی بیٹری جو سب سے زیادہ بڑی ہے اور یہ جو پاکستانی ڈیوائس ہے اور دو ہمارے پاس جو جھپانی ڈیوائسز ہیں سو ان ڈیوائسز کی سپیڈ ٹیسٹ کرانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں آلموس سیم ہی ہوتی ہیں یہ جس ہمارے پاس ایشو یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ سگنل کی کوالٹی بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اور کسی جگہ سگنل کی کوالٹی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اور کچھ ڈیوائسز وہاں پر پروپلی ٹھیک ورکتی ہیں اور کچھ کی سپیڈ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سو گائز اگر آپ میں سے کوئی بھی ویلیج میں بیٹھ کر رہے ہیں آن لائن ورک کرتا ہے یا ویلیج میں انٹرنیٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس سگنل ایک یا دو آتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا بی تیس اٹھار سٹ آپ نے جا کے میری یہ والی ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ ڈیوائسز کتنی زیادہ بیسٹ ہے اور اس ڈیوائسز کو میں پسنے بھی ٹیسٹ کر چکا ہوں میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈیوائسز آتی ہیں ٹھیک ہیں سو اگر یہاں پہ ہم بات کریں پاکستانی اور جوپانی ڈیوائسز کی تو جوپانی ڈیوائسز کی جو بیلٹ ان کوائلٹی ہو بہت زیادہ ہے اور یہ لیٹس ڈیوائسز ہوتی ہیں اور ان کی سپیڈ پاکستانی ڈیوائسز زیادہ بیٹر ہوتی ہے سو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا ویٹس اپ گروپ دیا ہے جہاں پہ جا کے اگر آپ ڈیوائسز پچیز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈیوائسز ریلیٹڈ کوسچن ہے تو وہ آپ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں اور اس کا میں جل سے جل ریپلائی دینے کی کوئیسز کروں گا سو گائز آپ تھوڑا سا موگ کرتے ہیں ان کی سپیڈ ٹیسز اور سپیڈ ٹیسز کرنے سے پہلے میں آلریڈی بتا دوں کہ ان ڈیوائسز کی جو سپیڈ ہوتی ہے ہمارے پار جو سگنل کوئیٹی نا اس پر ڈیوائسز کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سگنل اچھے آ رہے ہیں تو آپ کوئی سی بھی ڈیوائسز یوز کر لیں تو وہ آپ کو اچھی سپیڈ دے گی اگر آپ کوئی بہت زیادہ دور رہتے ہیں اگر تاور آپ کے مطلب گھر سے کوئی سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کوئی بھی ڈیوائسز یوز کر دیں وہ اتنی زیادہ آپ کو سپیڈ نہیں دے گی ابھی میں ان تینوں کی سپیڈ ٹیسٹ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں سپیڈ ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر ان میں سے کسی ڈیوائسز کی سپیڈ زیادہ یہاں پر آ رہی ہے تو وہ پرفیکٹ ڈیوائسز کی اس کا مطلب یہ نہیں گا یہ ڈیپینڈ اور لیڈی میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سگنل کوئیٹی پر ڈیپینڈ کرنا ہے سب سے پہلی جو ڈیوائسز میرے پر کنیکٹ ہے 803 ہے اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ڈیوائسز اس پر ابھی تک کنیکٹ ہے اور اس کی سپیڈ ٹیسٹ میں آپ کو یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں اس کی سپیڈ ٹیسٹ بھی آپ چیک کر لیں اور باقی ڈیوائسز بھی میں آپ کو شوق کرا دیتا ہوں ابھی اس پر نہ تین ڈیوائسیں کنیکٹ ہے اور دوسرا یہ جو نیٹورک میں یوز کرو یہ یو فون کا یوز کرو اور یو فون کی یہاں پر جو کوئلٹی ہے سگنل کی وہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے تو اس کا آئیڈیا لگا دیں میں خیال میں یہ دو ایم بی تک جائے گی یہ دیکھیں 1.8 ایم بی آر یہ اس کی سپیڈ یہ 803 کی ہے اور یہ میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ یہ سگنل کوئلٹی پر دیوائنٹ کرتا ہے کہ کسی ڈیوائسز سپیڈ آپ کو یہاں پر زیادہ شو ہوگی اور کسی کی کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جس کی سب سے زیادہ آلے گی وہی بیسٹ ڈیوائسز ہوگی تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھے رہے چلنا ہے کہ کون سی ڈیوائس آپ نے پچیز گلے اگر آپ زیادہ ٹریول وگرہ کرتے ہیں تو سب سے بہت ہی بیٹری اس کی ہے کیونکہ 3000 امیچ کی بیٹری ہے تو ابھی میں چیک کرتا ہوں یہ اے 601 کو آپ کو چیک کر دیتا ہوں اس کی سپیڈ آپ نے چیک کر لی اس کے بعد یہ اے 601 کو میں آن کرتا ہوں تو اس کی بھی سپیڈ ٹیسٹ ہم چیک کر لیتے ہیں اب سیم نیٹور کے ڈیوائسز کا ڈیفرنیٹس آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے وہاں کی جو ٹیسٹ ہی تھی یہ 803 کی اب وہ 803 کی 1.8 آ رہی ہے اور ابھی یہ 601 کی یہاں پہ سپیڈ ٹیسٹ کر رہا ہوں سیم لوکیشن پہ وہی ڈیوائسز پہ رہی ہیں یہ ڈیفرنیٹس آ سکتا ہے سو گیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 601 کی سپیڈ یہاں پہ 8.0 ایم بی بی ایسٹ ہو کریے اور 803 کی ہمارے پاس آ رہی تھی 1.8 تو یہ ہی ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 803 اور بکاتری ڈیوائسز ہیں حالانکہ اس کی سپیڈ اس سے ڈبل آتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سگنل کوئلٹی پر اور یہاں پہ تاور کتنا دور ہے اور بہت سی چیزیں اس میں ایفیکٹ کھتی ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ ساری ڈیوائسز بکاتری ڈیوائسز ہیں تو آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کی حساب سے ڈیوائسز وغیرہ کو پچیز کرنا ہے کس ڈیوائس مطلب کی بیٹری اچھی ہے اگر آپ ٹریول وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بڑی بیٹری والی ڈیوائسز لینی ہے اگر آپ ایک ہی جگہ پر فکس بیٹھ اگر آپ کسی ویلیڈ میں کام کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بیٹیس اٹھا سٹڈوائرڈ تو لاسٹ میں میں آپ کو اس جیز والی ڈیوائسز کی بھی سپیڈ چیک کرا دیتا ہوں اس کا بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو چلیئے میں اس کو ابھی سپیڈ ٹیسٹ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی سپیڈ ٹیسٹ کراتا ہوں تو یہ ہماری تھی لاسٹ والی ڈیوائس جیز والیو کی ہے اس میں بھی میں نے وہی یو فون کی سپیڈ ٹالی اور اس کی بیٹری 200 مح کی ہے اور اس کی بھی سپیڈ ٹیسٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اور آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنٹس آرتا ہے سپیڈ ٹیسٹ میں سو گائیز یہاں پہ یہ تینوں ڈیوائسز کا آپ نے سپیڈ ٹیسٹ دیکھ لیا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کونسی ڈیوائس آپ کے زیادہ برفیکٹ ہے سو گائیز اس ویڈیو کی ڈسکلیشن میں میرا واتس ایپ گروپ لنک دیا ہو گیا وہاں سے جا کے اگر آپ نے کوئی بھی ڈیوائس پرچیز کرنے یا کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہے تو وہاں سے آپ جا کے مجھ سے کونٹیکٹ ڈال سکتے ہیں سو گائیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے